بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دنیا کے ایجنسیاں افغانستان کو کس طرح تاراج کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیا کیا گیم کرتی ہیں کیا مقاصد تھے اس وقت دنیا میں بڑی حلچل مچی ہوئی ہے اور یہ بڑی حلچل کہاں سے شروع ہوئی کیا ہو رہا ہے دنیا کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوشمبے میں بڑی جو کانفرنس ہے اور اس کانفرنس میں وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں اور وہ کیوں دنیا کے لیے اس وقت اتنی اہم ہیں روس پاکستان افغانستان ہندوستان اور دیگر بہت سے ممالک ایون جن میں بیلاروس تاجکستان کرغاستان تاراکستان یہ سارے ممالک جو اس میں شامل ہیں اور یہ سارے ممالک جو ہیں اس بڑی کانفرنس میں کیوں آ رہے ہیں ایک اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے کونے میں ایک اور کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ ہے کواڈ کانفرنس آپ کو پتا ہے جو چار ممالک کا اتحاد امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، ہندوستان اور اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہونے جا رہی ہے تیسری کانفرنس یہ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں ملکوں کا اتحاد سامنے واضح ہے دنیا اب تجارت، طاقت کا توازن، نیا ورلڈ آرڈر اور ملکوں کا اتحاد بلوک جسے کہا جاتا ہے اس کی صورت میں اب سامنے آ چکی ہے اور یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پتاتا ہوں کہ افغانستان میں کتنی ایجنسیاں کام کرتی رہی اور ان کے مقاصد کیا تھے اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ایجنسی نے کیا کیا افغانستان میں پچاس ممالک کی ایٹی تھری انٹیلیجنسیاں کام کر رہی تھی تراثی ایجنسیاں کیا آپ یقین کر سکتے؟ لیکن میں ان کو اگر بیٹھ گیا پورا ذکر کرنا تو لمبا ہو جائے گا صرف مین ان بڑی ایجنسیوں کا جنہیں دنیا طاقتوار سمجھتی رہی دنیا مانتی رہی کہ یہ بڑے طاقتوار ہیں لیکن ان کو آئی ایس آئی نے بیس سال افغانستان کے سہراؤں سنگلاک پہاڑوں اور جنگلوں میں بندروں کی طرح نچایا یہ کون سی ایجنسیاں تھی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ اور اب کیا ان کا سیچویشن کیا بھی؟ پہلے نمبر پر اس میں امریکہ کی سی آئی اے مقصد بزائر تشتگردی کا خاتمہ لیکن ان درونے خانہ افغانستان کے مادنی وسائل کو کنٹرول کرنا اسرائیل اور بھارت سے پاکستان کی توجہ ہٹانا چین کا راستہ روکنا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ایٹمی اساسوں تک رسائی یاد رکھئے گا دوسرے نمبر پر اسرائیل کی مصاد مقصد گریٹ اسرائیل کے مفاد کے لئے کام کرنا پاکستان اور ایران کو دشتگردی کے ذریعے مسلکی قابو کرنا اور ان کا بھی مقصد پاکستان کے ایٹمی اساسوں تک رسائی تیسرا جی ڈی ای سی فرانس مقصد اسلام کو بڑھتے ہوئے پروان چڑھتے ہوئے روکنا بھارت امریکہ اور اسرائیل کا دفاع میں تعاون کرنا چوتھے نمبر پر اے ایس آئی ایس اسٹریلیا ان کا مقصد زیادہ تر چین کے ساتھ اور مغرب کے ممالک کا تحفظ کرنا اور ہندوستان کا تحفظ کرنا پانچھوے نمبر پر ایم آئی سکس انگلنڈ مقصد چین کے خلاف مغربی ممالک کا تحفظ دشتگردی کا مقابلہ پاکستان کے ایٹمی اساسوں تک رسائی اور ہندوستان کے ساتھ دوستی اور چھتے نمبر پر رو انڈیا کی مقصد پاکستان کو مغربی بارڈر پر مصروف رکھنا کہ وہ کشمیر پر توجہ نہ دے سکے پاکستان کو دشتگردی کے ذریعے توڑنا ہر پاکستان کے دشتگرد کی سپورٹ کرنا پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو تباہ کرنا ملک میں انارکی پھیلانا ساتھوے نمبر پر ایم آئی سکس افغانستان مقصد امریکہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ خیبر پختون خواہ کو پاکستان سے سپرٹ کر کے ایک نیا ملک بنانا وہاں موجود پاکستان دشمنوں کو سپورٹ کرنا اور پھر ہتی ہے موئس ایران کی ان کا مقصد ایران کا تحفظ افغانستان میں اپنا سر و رسوخ برقرار رکھنا پاکستان افغانستان ایران اس پورے خطے میں جہاں بھی ان کے حمایتی ہیں ان کا تعاون کرنا جی آر یو رشا مقصد گرم پانیوں تک رسائی امریکہ سے بدلہ ہے یہ دیکھ ان کا مقصد مختلف ہے افغانستان اور بلوچستان کے وسائل کو قابو کرنا سادہ سا مقصد ہے دسوے نمبر پر ایم ایم ایس چائنا مقصد مستقبل کی تجارت کے لیے مختصر راستے بنانا شارٹ کٹس افغانستان کی وسائل تک رسائی ان کی مدد کرنا پاکستان اور افغانستان کی سستی لیبر ان کو استعمال کرنا مقصد ملانا اور اپنے کام پورے کرنا لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ تعاون کرنا اور آخر میں مار خور مقصد اے کی اسلام اور پاکستان کا دفاع that's it سادہ مقصد straight to the point نیا تھانے دار علاقے میں بہت سے ممالک سے حضم نہیں ہوا پاکستان اب نئے عظم کے ساتھ دنیا کی تجارت میں یہ راستہ چین کے ساتھ جو سی پیک اور گوادر پر چلا ہے جس پر بندرگائیں بیلٹ روڈ انیشیٹیو راستے ہیں اس میں بہت سے ممالک آپ کو پتا ہے آہستہ آہستہ اس میں جوائن کیے جا رہے ہیں جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ دنیا کا تجارت کا توازن مکمل طور پر چین کے اختیار میں چلا جائے گا آپ دیکھ لیں گے اور دوسری طرح چین ساؤتھ چائنہ سی سے اور اس کے جو باقی ایسے ممالک ہیں جیسے طبط ہانگ کانگ یا اس کے ساتھ جو دیگر جڑے وہ ملک ہیں ان پر چین اپنا اثر و رسوخ رکھ رہے ہیں افریقہ تک اس کے پنجے وہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں وہ اپنے پنجے گار چکے ہیں ایران سے پچیس سال کی تاریخیں تاریخی ڈیل کر چکے ہیں روس کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو محبت اور دوستی کے معاملات ہیں پیار محبت کا ایک لمبا چڑھا سلسلہ ہے جیسے اب بھی دنیا رشک اور حسد سے دیکھتی ہے اور کوشش کرتی جاتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے لگے رہیں لیکن سب سے پہلے یہ افغانستان کو دیکھیں مالی اور تجارتی حساب سے سفارت خانے کھلیں کل سرینہ ریسٹورنٹ ہوتل میں ان کی ملاقات ہوئی انسکانی ہی کچھ ممالک ضرور انسانی حقوق کے حوالے لیکن زیادہ تر دکھاوا ہوگا یہ دوستی بھی جو ہوگی وہ چار ممالک جو اتحاد بن رہا ہے اس وقت دنیا میں قوارڈ کا جسے نام دیا جا رہا ہے ان کا مقصد بھی چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو دنیا میں روکنا اور چین کے ساتھ جو جڑے وہ ملک کے ظاہر ہے وہ اس میں آ جائیں گے انڈیا اس کا پارٹ ہے اور پاکستان چین کے ساتھ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چین اور ہندوستان کے برہ راست مسائل آپس میں ہے آہستہ آہستہ آفغانستان سے نکلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالت آپ اس طرح دیکھیں کہ امریکہ آہستہ ہر جگہ سے نکل رہا ہے سعودی عرب کی حالت انہوں نے کر دی کہ یورپ کا بھیکاری ملک یونان اور ٹیکنیشن سمیت سعودی عرب کو بجوا دیا اب اندازہ کرے ہوں یونان جیسا ملکم مدد کرے گا اور خود سعودی عرب کا ہر سال کا ڈیفنس پر جو خرچہ ہے دفاع پر وہ ہے پین سٹھ عرب ڈالر حالت ہی ہو گیا کہ یورپ کے بھیکاری ملک سے وہ اب کرائے پر سامان اور فوجی لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان چین اور یہ تمام ممالک آہستہ آہستہ کیونکہ امریکہ کا وہاں پر انفلوئنس تھا اب امریکہ وہاں سے نکل رہے ہیں تو باقی ممالک وہاں پر اس خلا کو پور کریں گے روس چین ترکی پاکستان ایک مخصوص انداز میں کام کریں جس طرح یہ کوارڈ کے ممالک اپنے مخصوص انداز میں کام کریں اور اسٹریلیا آپ کو پتہ ہے امریکہ کا اتحادی ہے تجارت کا بہت بڑا نقصان کر اٹھوارا ہے اس وقت اور حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے کیونکہ چائنہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ نہیں ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا تجارت کہ اچارے ہیں کہ جاپان اور ہندوستان کی طرف سے دفاعی تعاون اور دیگر جو منصوبے ہیں ان پر اشتراک ہو اور پھر وہاں سے جو نقصان انہیں پہنچ رہے ہیں وہ پورا ہو جاپان بھی امریکہ کا آپ کو پتہ ہے وہاں پر ملٹری بیسز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہندوستان کے تو ڈائریکٹ اس پارٹی میں آپ کو پتہ ہے تنازیات ہیں آج جے شنکر نے تو شمبے کانفرنس میں بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ چین کو صاف کہا کہ آپ جب تک لداخ یا لی ای سی لائن اف ایکچول کنٹرول پر امن نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ پورا خطہ امن کی طرف نہیں جا سکتا جواب میں چین نے اس کو جواب نہیں دیا انہوں نے اس چیز کو ترجیح نہیں دی وہ پیس امن کی بات وہ بھی کرتے ظاہر ہے کوئی دنیا میں کرنی پڑتی ہے سب کے سامنے آپ یہی کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ چین اس پورے علاقے پر آہستہ آہستہ چھا گیا ہے اور ان لوگوں کو ماننا پڑے گا ہندوستان کو ماننا پڑے گا یہ ایک وارڈ کے ذریعے ہی اس کو روک سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اب یہ بلوک کے ممالک کیا کیا کریں گے اس پر میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ گائے بگائے عضا کرتا رہوں گا اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اجاز دیں جمعہ مبارک اللہ حافظ